سبتہ کا دوسرا کارکار اور سوال اپی وپک سے سوال تو اس سے ہوگا جس کے ہاتھ میں طاقت ہو جس کے ہاتھ میں پولیس ہو سنستائیں ہو اور میڈیا جس کے سامنے نقمستق ہو سوال تو اس سے ہوگا نا ہم لے کر آئیں خبروں کا ایک ایسا شو جس میں سوال ہوں گے سیدھے بے لاغ اور بے باق ان سے جو سوالوں سے بچتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے بیہار میں انڈیا گٹھ بندر کی مہاریلی میں لالو پرشاد یادب نے پیم موڈی کو اوپر ایک بیان کیا دیا بیجے پی تو بخلا گئی اور یہ بخلا ہٹ بیان سن کر ہوئی ہو یا پھر لاکھوں کی سنکھیا میں آئے ہوئے بھیر دیکھ کر یہ تو وہی جانے دراصل لالو پرشاد یادب نے کہا کیا ہے موڈی موڈی کوئی چیز ہے اور اس نے کہا نیندر موڈی آج کل پریوار واد پہ حملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا دیا تمہارے پریوار واد میں کوئی سنتان پیدا کیوں نہیں ہوا چلیے میں آپ کو وہ کلیپ سناتا جو لالو پرشاد یادب نے کہا اور اس کے بعد میں آپ کو سناوں گا نیندر موڈی نے اس کے ریلی میں کیا بولے اس کے اوپر ریپلائی میں وہ ہی میں آپ کو سناوں گا یہ موڈی کیا ہے موڈی کو موڈی کوئی چیز ہے کیا یہ نیندر موڈی آج کل پریوار واد پہ حملہ کر رہے ہیں ہر بھائی تُم باتاؤ نہ کی تُم کو کیوں پریوار میں کوئی سنتان نہیں ہوں تُم کو ہوا بتاؤ زیادہ سنتان ہونے والے لوگوں کو بولتا کہ پریوار بات ہے پریوار کے لئے لوگ لڑھ رہے ہیں تمہارے پاس پریوار نہیں ہے اور تمہارے ماتا جی جب اور تم ہندو بھی نہیں ہے تمہارے ماتا جی کا جب جو آسان ہو گیا تو ہر ہندو اپنے ماں کے سوک میں کیس دار ہی بنواتا دار ہی چھلیواتا کیوں نہیں چھلیوائیا بتاؤ کیوں نہیں چھلیوائیا تو سنا آپ نے کچھ اس طرح سے لالوی آدم نے نیرد موڈی کو اوپر حاملہ کیے تھے اور آپ کو بتا دے کہ پی جے پی طرف سے برابر جو پریوار بات کے لئے کر پکچی کو برابر گھیرے میں لیتی رہتی ہے تو اس پرکار سے لالوی آدم نے جم کر اس بار جو ہے حاملہ کیا نیرد موڈی پہ چلیو آپ کو نیرد موڈی کا ریپلائی سناتے آخر اس نے کیا بولے اس بیان پہ پر سوال اٹھا تھا ہوں تو ان لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے اب تو کل یہ کہہ دیں گے کہ تم کبھی جیل میں تجھے سجا نہیں ہوئی اس لئے تم راج لیتی میں نہیں آ سکتے یہ بھی کہہ دیں گے تیلنگانا ہے کہ میرے بھائیو بہنوں میرا جیون کھلی کتاب جیسا تو اس پرکار سے نیرد موڈی نے یہ موسیل کارٹ کھیلے اور اس کے بعد موڈی کا پریوار جیسے کی پچھلے چنان میں جو ہوا تھا میں بھی چکودار ہوں اس طرح سے ہو رہا ہے پوری دیش جو ہے موڈی کا پریوار اس ٹیپ سے ملتے ہوگی ٹیننگ میں چل رہا ہے تو اس کے لے کر ایک کومیڈین ہے وہ اس کے بارے میں چاہ بتائیں وہ دیکھیں موڈی جی بولتے تھے مدلہ پوری دنیا دھرتی سب ان کا پریوار ہے اب کہہ رہے ہیں کہ میرا دیش میرا پریوار ہے اور کچھ سمیں پہلے بولنا ہے بھائیوں بہنوں میں نے اپنا پریوار چھوڑ دیا اب بہتا پریوار چھوڑ دیا اب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش کو دیش ہی ہمارا پریوار ہے تو پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لو موڈی جی سب لوگ لکھ رہے ہیں کہ میں موڈی کا پریوار تو اتنے لوگ ایک سو چالیس کروڑ لوگ بھائیوں بہنوں یہ ہمارا پریوار ہے تو پریوار آپ کے پاس ہے نہیں ہے آپ نے چھوڑ دیا یا اس والے دیش کو آپ نے پریوار مان لیا ہے تو آپ تیہ تو کرو کبھی کبھی کہتے ہو میں جھولا اٹھا کے چل دوں گا جھولا اٹھا کے چل دوں گے ملکہ پھر پریوار چھوڑ کے چل دوں گے ایک پریوار تو پہلے بھی چھوڑ چکے ہو جو آپ بولتے ہو تو بڑا کنفیوزن والی ستی بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ پریوار ہے نہیں ہے پریوار چھوڑ دیا تو اب یہ پریوار ہے تو پھر بولتے ہو جھولا اٹھا کے چل دوں گا تو پھر مطلب چھوڑ کے نکل جا آپ مطلب تیہ کر لو دیش واسی خامخوا کنفیوز ہو رہے ہیں اب پھر کہتو ایک سو چالیس کروڑ لوگ میرا پریوار ایک سو چالیس کروڑ لوگ جو آپ کا پریوار ہے تو اسی ایک سو چالیس کروڑ میں لالو جی پی تو آتے ہیں اسی میں تیجسوی بھی آتے ہیں ایک سو چالیس کروڑ میں اسی میں اکھلیس یادوں بھی آتے ہیں اسی میں کجری وال بھی آتے ہیں اسی میں ممتہ دیدی بھی آتی ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھی اپنا پریوار تیجسی اور کجریوال اور اکھلیس اور ممتہ ان لوگوں کو ہٹا کے باقی سب لوگ ہمارا پریوار ہیں تو بڑی کنفیوزن کی ستھی ہے جیسے پچھلے چناؤں میں آپ نے بولا تھا کہ میں بھی چوکیدار اور چناؤں کے بعد مصبگائب جو لکھا ہوا تھا کہ میں بھی چوکیدار ہٹا دیا تو اس بار جو آپ بول لے ہوگی سب لوگ لکھ رہے ہیں اپنے اس میں کہ میں موڈی کا پریوار تو بھی ہے یہ چناؤں تک ہے چناؤں کے بعد کوئی پریوار سب ختم ہو جائے گا ہٹا لوگ ہیں مطلب کیا ہے کیا ہے کیا اور دوسری بات اگر 140 کرون میں لالو جی بھی آتے ہیں ان کو بھی آپ اپنا پریوار مانتے ہو تو پھر آپ کو شرم بھی آنے چاہیے کہ آپ کے پریوار میں بتائیے لالو جی جیسے لوگ ہیں پریوار وادی لوگ ہیں آپ کے پریوار میں کیجری وال جیسے بھرشتہ چاری لوگ ہیں تو شرم بھی تو آنے چاہیے کہ آپ کے پریوار میں ایسے لوگ ہیں تو کم سے کم کس تو سوچ سمجھ کے بولو جتنے پرسنٹ مان لو 50% آپ کو ووٹ ملتا ہے 40 ملتا ہے 30 جتنا بھی ملتا ہے تو جتنے لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں وہی آپ کا پریوار ہے یا جو لوگ ووٹ نہیں بھی دیتے ہیں وہ بھی آپ کا پریوار ہے یا چناؤں تک یہ والا پریوار ہے چناؤں کے پہلے وہ پریوار ہے اس کے بعد میں پھر نہیں یہ پریوار ہٹاؤ اور پھر وہ والا پریوار تو یہ چکر کیا ہے یہ دیش جاننا چاہتا ہے دیش پوچھ رہا ہے پوچھتا ہے بھارت اب وہ ارنب گو سامی کہیں بچارہ چپ چپا کے بیٹھا ہے گائب ہے ابھی چناؤں ناؤں آئے گا تب آئے گا وہ پوچھے گا لیکن وہ آپ سے تھوڑی پوچھے گا وہ پچیوں سے پوچھے گا جا کر کے کہ لالو جی آپ یہ بتائیے کہ موڈی جی نے کہا ہے کہ یہ پورا دیش میرا پریوار ہے تو آپ ان کے پریوار میں شامل ہے کہ نہیں پوچھتا ہے بھارت تب وہ آ کر کے پوچھے گا جب تک وہ نہیں آرہا تو کم تک ہم ہی پوچھ لیں کہ موڈی جی آپ کے پریوار میں لالو جی ہے یا نہیں ہے یہ لالو جی کو ہٹا کر کے آپ کا پریوار ہے یا مڈی پور جو ہے وہ آپ کے اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ بیدھوڑی جی یہ بھی آپ کے پریوار کا حصہ ہے یا نہیں ہے یا براج بھوسڑ سنگھ جی جو تھے وہ بھی آپ کے پریوار کا حصہ ہے یا نہیں ہے یا جن کا ٹکٹ کٹ گیا ہے پرویز ورما وہ بھی آپ کے پروار کا حصہ ہے یا نہیں ہے یا پون سنگ جو آسن سول میں جس کو آپ نے ٹکٹ پکڑایا تھا ٹکٹ لاؤٹال کر کے بھاگ گیا تو اب آپ کے پروار میں ہے کہ نہیں ہے پھر بارہ بنکی کے ایک سانسج جی جن کا بڑا سی وی کے ساتھ 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 سی ڈی بھی ویڈیو ایڈیو سا بھائرل ہوا تھا تو وہ بھی آپ کے پروار میں ہے کہ نہیں ہے چنمیانند جی جو تھے تو وہ بھی آپ کے پروار میں ہے کہ نہیں ہے کلدیف سینگر جی جو جہاں کہیں بھی وہ بھی آپ کے پروار میں ہے کہ نہیں ہے ملک 140 کرون لوگوں کو پروار ماننے ہو تو یہ سارے لوگ بھی تو 140 کرون میں شامل ہیں تو کم سے کب موڈی جی کلیر تو کرو ہاں ہم کو بڑا کنفیوزن ہو رہا ہے کہ کون کون پروار میں ہے کون کون نہیں بھائی انٹروڈکشن بھی تو دیا جاتا ہے جب لالو جی اپنے پروار کا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو پورا نوٹھو لائن سے کھڑا کرتے ہیں یہ میسہ ہے آئیے تیج پرتاب ہے یہ تیج اسی ہے یہ روہنی ہے یہ ہماری جو ہے پورا رمڑی دیوی ہے تو پورا پروار کا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو آپ بھی انٹروڈکشن کرائیے کہ دیکھئے بھائی اور بہنوں یہ جو بھج بھوسڑ سرن سنگھ ہے آئیے جو رمیز بیدھوڑی جی ہیں یہ سب میرا پریوار ہے آپ بولو تب معلوم پڑے گا تو یہ رہا راجیب نیگم جی جو کی یوٹیوب پر چنل ہے جو کی بیجیو پی کو لے کر اپنے انداز میں بیڈیو بناتے رہتے ہیں چلے آپ بات کرتے ہیں لوگ گائی کا نہا سیر اٹھوڑ کے بارے میں جو کی لال کریسن آڈوانی کو فٹو لگا کر اس نے لکھا یہ بھی تو ہے پریوار میں جس کے اونلی پر کر کر آپ نے چلنا سیکھا جس سے کندھے پر بیٹھ کر آپ نے دنیا دیکھی جس کی انہوں سے بیانوے والی ایف ڈی توڑ کر آپ نے راجنیتی چمکا ہی اس بجوڑ کی آپ نے جو حالت کی ہے وہ پر دنیا جانتی ہے اس کے بعد یہ دوسرا تصویح دیسوں تو یہاں پر لکھا ہوئے کہ بی جے پی کے موڈی کا پریوار کیمپ کے خلاف موڈی کا پریوار ہنسا موڈی کا پریوار سمپردائکتہ موڈی کا اصلی پریوار تو کسی نے لکھا جب سے موڈی کے پریوار کی چرچہ شروع ہوئی ہے تب لوگ کر رہے ہیں ابھی تک تو موڈی جی کہتے تھے میرا کیا ہے میں فکیر ہوں میں جھولا اٹھا کر چل دوں گا اب اچانک سے جانتا کہ خون پسینے کی کمائیس سے اپنے جھولا بھرنے والے سب کر رہے ہیں میں بھی موڈی کا پریوار کیا اس لیے دیر سے بیر سے رہے تھے دوستو یہ ویڈیو میں آج دوستو ممید کرتا ہوں ویڈیو کا اچھا لگا تو ویڈیو کے لائک چینل کو سبسکرائب جروع کریں ڈانکیو بائی بائن رو بیول